ایک بار پھر ناوالک یپتی کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آیا ہے جلے کے دیوری تھانہ علاقے میں ایک ناوالک کا اپرل کر اس کے ساتھ گینگ ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا قریب آٹھ دن تک لڑکی کو بندھک بنائے رکھنے کے بعد آروپیوں کے چنگل سے چھوٹ کر پیڑت ناوالک نے اپنے گھر پہنچ کر آپ بیٹی اپنے ماتا پتا کو بتائی جس کے بعد ان کے ساتھ دیوری تھانہ آ کر دونوں کے خلاف معاملہ درج کر آیا ہے معاملے کو لے کر پولیس نے بتایا کہ آٹھ دن پہلے لڑکی کے پتا کی ریپورٹ پر اگیات یوباک کے خلاف 363 اور 366 کا معاملہ قائم کیا تھا جس کے بعد پولیس لگاتار ناوالک کو ڈھونڈنے کا پریاس کر رہی تھی بعد میں ناوالک کو ڈھونڈنے میں سفلتہ مل گئی مخبر کی سوچنا پر پولیس نے ایک جھوپڑے میں دوش دے کر ایک ناوالک آروپی کو گرفتار کیا ہے لیکن دوسرا آروپی لوکمن پٹیل فلحال پھرار ہے جس کی جلد گرفتاری کر لی جائے گی مان پٹیل اور آرون ملتا ہے چھتورہ لے گائی تھی موٹر سائیکل ہم چھلا بھی نہیں پائے اور پکڑ کے بھی لے گائے اور رات میں ہمیں کر کے ایک کمرہ مہین بکی مہین بکی مہین بکی اگم بہاں تولی پڑے گا بھی کہاں تین ہمیں دو جن اور انہیں ہمارے سوچنا پھرار کیا مخبر سوچنا سے پراکتی تھی کہ جو آپ رات کا ہے وہاں جوہاں سے لائیے اس میں ایک آروپی سمدھت جگہ چھتا ہوا ہے جا کے ڈاوپی دی اور اس کی برطار رکھ کے لائے ابھی ایک آروپی مل گیا ہے پھر اویادی نے ریپورٹ کرائی تھی کہ اس کی لڑکی کو کوئی اگیاد بکتی بہلا فتلا کے لئے گیا ہے جس سوچنا ملی کہ وہ سمدھت جگتی اور وہ مائلہ بچی نے تو کہ وہ ناوالے ہیں اس لئے اس کا نام نہیں نگا سکتے وہ ایک جگہ پر ہے کہ وہاں پر ٹیم میں جا کے ڈاوپی دی اور اس میں اس میں سفتہ ملی دیکھا جائے تو اس طرح کہ ماملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ساگا ٹی وی نیوز کے لئے دیوری سے سورف نگریہ کی ریپورٹ